انفارمیشن آپ کے ناظرین السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی نینسی پیلوسی کے پہنچتے ہی سات چینی لڑاکہ تیارے تائیوان کی فضاؤں میں گونجنے لگے تائیوان خوف کے مارے کانپنے لگا چین کی خطرناک نتائج کی دھمکی سامنے آگئی چینی تیارے اور امریکی تیارے آپس میں ٹکرا گئے چین نے امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا اعلان کر دیا ویڈیو کی تفصیلات میں آکے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی امریکی ایوان نمائن تگان کی سپیکر نینسی پلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد سے چین تائیوان کے اطراف میں بڑی فوجی مشکیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور بظاہر اس دورے پر اپنی ناراضگی کا اظہار ہر طرح سے کر رہا ہے فوجی مشکوں کے دوران داغے گئے میزائل تائیوان کی فضائی حدود میں بھی گئے اور اس سلسلے میں بڑھنے والی کشیدگی فی الحال کم ہونے کا نام نہیں لے رہی کیونکہ جمعہ کوچین نے امریکہ کے ساتھ مختلف اہم شعبوں میں تعاون ختم کرنے کا اعلان کیا ہے چینی ماہرین کے حامل یہ ہیں کہ چین کی طاقتور پیپرس لبریشن آرمی تائیوان پر کسی نہ کسی صورت میں حملہ کر سکتی ہے تاہم ان کے مطابق اس حملے کی صورت میں ہونے والی لڑائی یک طرفہ ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسا تصادم ہوگا جس میں ایک فریق فوجی صلاحیت کے لحاظ سے دوسرے فریق سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا شاید یہ ویسی صورتحال ہو جیسے کہ ہم نے روس اور یکرین کے درمیان دیکھی ہے تاکہ ہم ضروری نہیں کہ دونوں فریقوں کے درمیان طاقت کا یدم توازن جنگ جیسے نتیجے پر ختم ہو چین کی لگ بگ ایک ارب چالیس کروڑ عبادی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں تایوان کی آبادی فقط تقریباً دو کروڑ چالیس لاکھ بنتی ہے چین کا دفاعی بجٹ تایوان کے مقابلے میں تیرہ گناہ زیادہ ہے جبکہ تینی فوج کے ساز فوجی ساز و سامان ہتھیاروں میں بھی تایوان سے آگے ہے تایوان اس عدم توازن سے بہخوبی آگاہ ہے اس لئے اس نے ڈیفینس چیل کی حکمت عملی اپنائی ہے جیسے کوئی خار پشت بیرونی حملہ آور سے بچنے کے لئے اپنے کانٹے اپنے جسم کے ادگر پھیلا دیتا ہے تاکہ حملہ آور سے نقصان نہ پہنچا سکیں یہی تایوان کی حکمت عملی ہے اس کے علاوہ چین کا اہم شعبوں میں امریکہ سے بائیکارٹ کا اعلان سامنے آگیا ہے چین نے امریکہ کی اینٹ سینٹ بجا دی ہے ملٹری صدہ کے مذاکرات اور بہل اقوامی جرائم سنمتنے کی کوششوں سمیت کئی اہم شعبوں میں امریکہ کے ساتھ اپنا تعاون جاری اتنا رکھنے کا اعلان کر دیا ہے چین کے جانب سے اقتماد سینئر ڈیموکریٹ اور امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کے حالیہ دورہ تائیوان کے بعد سامنے آئیں اس اقتماد کا اعلان چین کی وزارت خارجہ نے کیا ہے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین اور امریکہ کے دفاعی مہارین اور افسران کے درمیان ہونے والے ڈائلاغ کو منصوف کر دیا جائے گا جبکہ غیر قانونی تارکین وطن موسمیاتی تبدیلی بین الاقوامی جرائم کی تفتیش کے والے سے جاری تعاون کو معتل کر دیا جائے گا یاد رہے کہ گزشتہ کچھ برسوں سے چین اور امریکہ نے اپنے اوبیان کیے گئے شعبوں کو لے کر آپس میں خوشگوار سفارتی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں گزشتہ برس گلاسکو میں موسمیاتی سربراہی اجلاس میں چین نے قابر نخراج کو کم کرنے کے لئے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کی عظم کا اظہار کیا ہے دوسری جانب نینسی پلوسی کے دورے کے بعد چین کے جانب سے تائیوان کے گرد شروع ہونے والی جنگی مشکوں کا بھی معاینہ شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور امریکہ بہت برسطہ پرامنے سامنے ہیں نینسی پلوسی نے اس سے قبل کہا تھا کہ چین امریکی سیاستدانوں کو تائیوان جانے سے روک کر اسے تنہار نہیں کر سکتا جبکہ تائیوان کے وزیر خارجہ جوزف وو نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کا ملک وہ آخری سن نہیں بنے گا جو چین کا تسی پسندی کا خواب پورا کرے تائیوانی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کے متعدد چینی بحری جہازوں اور تیاروں نے جمعے کے ایک مرتبہ پھر میڈین لائن عبور کی جمعے کو چین کے جزیرہ پینگٹن کے اوپر چینی جنگی جہازوں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو میزائلوں سے لیس تھا پینگٹن چینی سرزمین کا وہ جزیرہ ہے جو تائیوان کے قریب ترین ہے چین نے یہی سے تائیوان کے گرد چھے بلسٹک میزائل لانچ کیے تھے جمعیرات کو ہی یہاں جنگی ہیلیکاپٹرز کو پرواز کرتے دکھا گیا تھا چین نے بیجنگ میں موجود جی سیون ممالک یورپی یونین کے سفیروں کو طلب کر کے تائیوان کے گرد اپنی جنگی مشکوں کے خلاف بیانات پر تجاج کیا ہے واضح رہے کہ چین نے جاپان کے ساتھ وزر خارجہ کی تیشدہ ملاقات بھی جی سیون کے بیان پر تجاجن منصوب کر دی جس میں کہا گیا تھا کہ بیجنگ یک طرفہ طور پر سٹیٹس کو تبدیل کرنے سے باز رہے چینی وزارت خارجہ کے مطابق نائی وزیر خارجہ ڈینگلی نے چین کے داخلی معاملات میں بے جا مداخلت پر اعتراض کیا ہے دوسری طرف جمعہ کو ایشائی امالک کے اس فردکاروں کے ساتھ ایک ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ انچونی بلنکن نے کہا ہے کہ پلوسی کے دورے تائیوان پر چین کا انتہائی سخت ترین رد عمل سامنے آیا ہے اس کے علاوہ واضح رہے کہ چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے جبکہ تائیوان خود کو ایک خود مختار ریاست سمجھتا ہے یہ مشکیں دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاؤں میں سے ایک اپنائی تائیوان میں ہو رہی ہیں چونکہ چین نے ان مشکوں میں اصل گولہ بارود کا استعمال کا اعلان کیا ہے اس لئے اس نے بہری جہازوں پروازوں کو اس خطے سے دور رہنے کا کہا ہے چین نے ان مشکوں کے لئے تائیوان کے گرد چھے زون متعین کیے ہیں اور ان میں سے کوئی تائیوان کے بیس کلومیٹر تک کے فاصلے پر ہیں ٹوکیو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران پلوسی نے ان الزامات کو متردست کیا ہے انہوں نے تائیوان کے دورہ اپنے ذات کے لئے نہیں بلکہ اپنے خود مختاری کے لئے تھا اس کے علاوہ انہوں نے منگل کی شام سے لے کر بودھ کی تپیر تائیوان کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد جنوبی کوریا اور جابان کا دورہ کر چکی ہیں جس سے قبل وہ سنگاپور اور ملائشہ میں رکھی دیں پلوسی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ امریکی کانگرس آبنائے تائیوان میں اسٹریٹس کو کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے انہوں نے مزید کہا کہ چین امریکی شرصدان کو تائیوان جانے سے روک کر تائیوان کو تنہار نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ہے کہ بین لقوامی برادری اور خطے کے ممالک کو چین کے اقدامات پر ہر صورت نظر رکھنی ہوگی کیونکہ چین آپے سے باہر ہوتا جا رہا ہے جوزف وو نکائے کے چین کا رویہ انتہائی اشتیال انگیز ہے اور یہ لقائی امن و استحقام کے لئے خطرہ ہے اور اس سے قبل تجارت اور نقل و حمل کو نقصان پہنچ رہا ہے واضرے کے چینی جنگی مشکوں کے باعث سینکڑوں بیری جہازوں اور تیاروں کو اپنا روح بھی تبدیل کرنا پڑ رہا ہے موسیقی